مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا عادا اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بی انفسیم اللہ نے اس قوم کی حالت اللہ تبدیل نہیں کرتے جو اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہم پوری احتیاطیں کریں اس کے بعد ہم گھروں میں رہ کر اللہ سے توبہ استغفار کریں پھر اللہ کی غیبی مدد بھی آ سکتی ہے اور اللہ اس بیماری کو یہاں بلکل جرس خاتمہ کر سکتے ہیں اس کا اور ہم بہت جلد ان احتیاطی تدابیر کی ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت نہ رہے لیکن آپ گلوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جھپیاں لیتے رہیں اور آپ مصافے کرتے رہیں اور آپ مذہب کے نام پر بڑے بڑی گیدرنگ کرتے رہیں اور کہتے ہیں بس اللہ اللہ بچائے گا تو بھائی اللہ بچا لے تو اچھی بات ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تباہی آئے تو پھر آپ بولیں کہ وہ علماء صحیح کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے تھے حکومت صحیح کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے پہلے سے محتاط ہو جاؤ لیکن پھر ٹائم گزر چکا ہوگا اور پانی سر سے گزر چکا ہوگا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ فیس بک پر اس قسم کے بھی کمنٹس کر رہے ہیں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بجائے اس وبا میں حکومت ڈاکٹر اور علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے تھا سب کو تاکہ ایک لائے عمل سامنے آتا جب قوم میں اختلاف ہوتا ہے تو یاد رکھیں کسی وبا پہ پھر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا امریکہ میں مذہبی طبقہ ہو ڈاکٹر ہو حکومت تو ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اٹلی میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور بھی کنٹریز میں ایک جگہ ہمارے ہاں بہت ہی خلفشار ہے ابھی تک بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے بہت سے کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ضروری ہے تو میں ارز کر رہا تھا بہت سے لوگ اس وبا کو بعض لوگ کوئی مسلکی اپنے مسلک کے لیے کیش کروا رہے ہیں بعض کسی کوئی خاص شخصیت کے لیے کیش کروا رہے ہیں بعض جو ہے نا وہ عجیب عجیب سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو قابل افسوس ہیں